اسلام علیکم ایویوان میں آپ کو اپنے چینل میں ایک تفاہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کو دو لوگوں کے لیے بنایا گیا ایک جو ہے وہ سٹرنٹ اور دوسرا جو ہے وہ پیچر آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو بیسیقلی زوم اپلیکیشن سے ریگارڈ بنائی جائی ہے میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس پر لوگوں کے کمنٹس آئے لوگوں نے اپیشیٹ بھی کیا اور کچھ کرسل بھی بوجھ رہے تھے جواب بھی دیو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ارجنٹ بیسیس پر بنای جا رہی ہے آپ کو بیک گراؤنڈ پر شور محسوس ہو رہا ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اوپن فیلڈ میں ہو تو اس شور کو میں کامنے کر سکتا تھا دوسرا یہ کہ زوم اپلیکیشن یوز کرتے ہوگے کیا کیا آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو پریکاوشنز ہیں وہ آپ نے کون کون سے یوز کرنا ہے تو زوم اپلیکیشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اپ سٹور سے جا کے اس کو انسٹال کر لیں سب سے پہلے بات کر رہا ہوں یہاں پہ فکلٹی کی اپلیکیشن آپ لوگ ڈاؤنڈوڈ کر لیں وہاں پہ آپ سائن اپ ہو جائے سائن اپ ہونے کے بعد آپ سائن ان ہو جائے یاد رہے کہ جب آپ نے کونڈک کرنی ہے تو آپ میٹنگ کو ہوسٹ کریں گے کیا کریں گے ہوسٹ کریں گے اور آپ نے جب میٹنگ ہوسٹ کرنی ہے میٹنگ سارٹ ہو جائے گی بقاعدہ تو اس کا ایک لنک ہوگا بلکل اس کی رائٹ سائٹ پی دیا ہوگا اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے شیئر کریں گے تو وہ لنک آٹومیٹک لی کپی ہو جائے گا یا آپ کے سامنے آجے گا پھر آپ نے اس کو کو کپی کر کے اپنے وٹسپ گروپ میں کیا کرنا ہے پوست کرنا ہے اس گروپ میں جس گروپ میں آپ کا فرسٹ یا سیکنڈ تھرڈ آرنائن لیکجر ہوگا اس پہ پوست کرنے کے بعد ستڈینٹ آٹومیٹکلی اس پہ کلک کریں گے آپ کو بالکل رائٹ سائٹ ٹاپ ریکویسٹ رائے گے آپ نے کلک کر کے اس کو کیا کرتے جانا ہے ایکسپ کرتے جانا ہے جب آپ ایکسپ کرتے جائیں گے ایکسپ کرتے جائیں گے آپ کے پاس ممبر آتے جائیں گے پہلے دن یہ پریکٹس جو ہے یہ آپ کے لئے مشکل ہوگی ہو سکتا ہے کلاس آپ کے دس سے پندرہ منٹ ڈیلے بھی ہو جائے لیکن کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کے جو ڈیلے ہے یہ کم سے کم ہو زوم اپلیکیشن اسے بھی ڈیوز ہم کروا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہے یہاں پہ ایمیس زوم ایمیس میٹنگ کے نام سے لیکن وہ کیونکہ ایک پیڈ اپلیکیشن ہوتی ہے زوم یوٹیلٹیز میں آجاتی ہے اسی لئے یہ یوز کرنا دونوں کے لئے آسان ہے سٹرنٹ کے لئے بھی ٹیچر کے لئے اب بات ہوگی کہ یہاں پہ میمبرز ایڈ ہو رہے ہیں یا سٹرنٹس ایڈ ہو رہے ہیں آپ نے ایڈ کرنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے پانچ منٹ کا ویٹ کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ نے جتنے بھی لوگ ایڈ ہو گئے ان کا سکرین شارل لے کے اپنے پاس سٹک لینا ہے تاکہ آپ کیا کریں اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ میکشور کریں دوسری چیز یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنی جو زوم اپلیکیشن اپنے کمپلیٹ نیم کے ساتھ رکھیں جیسے میں اگر اپنے نام کے بنا رہا رہا ہوں تو میں لکھوں گا پروفیسر ارسلان مسود دیپارٹمنٹ کومیٹس ٹھیک ہے پروفیسر بڑا ہو گیا اسے بھی تو بڑے نہیں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم ٹیبلز کے اوپر نام یہ مینشن کیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ سکرین شورٹ سکرین شورٹ لازمی لے جو لوگ آپ کی اس اپلیکیشن میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ سٹڈنٹ کے مائک بند کریں کیونکہ ان کی بیکگراؤنڈ کے نوائز ہے اس سے آپ بسٹرک ہو سکتے ہیں اب تیسری چیز جو آرہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب زوم پر لے رہے ہوں گے تو اس میں بے شمار قسم کی آپشن ہیں اس کا ایک ٹیٹا بیس بنا کے کیوں اسی کو شو کرنا ہے کہ ہم نے واقعی آن لائن لیکچر لیا ہے اور ہمارے سٹڈنٹ کا ٹائم اس میں بیس نہیں ہوا چوتھی چیز وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زوم کے اندر بے شمار قسم کی آپشن موجود ہیں اگر وہ آپشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں ویڈیو کے لیچے سبسکرپشن میں ٹسکرپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں وہ کلک کریں آپ کو زوم کے وہ سارے فیچرز مل جائیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ سکرین بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے پی ڈی ایف کھولا ہوگا ہے تو آپ سکرین شیئر کریں تو سامنے پی ڈی ایف کی فائل آجا گی اس میں سے آپ ماؤس کلک کرتے جائیں اور بتاتے جائیں کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ جو جو میتھ اور اکاونٹنگ پڑھاتے ہیں ان کے لیے بلکل ایک ایسا سٹینڈ چاہیے جیسا کہ میں یوز کر رہا ہوں وہ نظر تو نہیں آرہا باتا اسے ٹرائی بورڈ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ کسی وائٹ بورڈ کے سامنے یوں رکھیں تو اس پہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیں سٹارٹ میں تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا لیکن مجبوری کا نام شکریہ پانچوی جو ایمپورٹن چیز آرہی ہے فکلیٹی میمبرز کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کریں جن بھی گروپس کے اندر آپ پید ہیں کہ اپنا وہ نیم رکھیں جس نیم سے وہ رجسٹرڈ ہے کالوج کے ڈاکومنٹس کے اندر اب یہ بات دونوں کے لیے ٹیچر کے لیے بھی ہے اور سٹوڈنٹ کے لیے بھی جس نیم سے وہ رجسٹرڈ ہے کالوج کے رجسٹر کے اندر یہ نہ ہو کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے ایک اپلیکیشن بنا لیا اس پہ نام کیا رکھا ہوا جی بابا کی لادنی ٹھیک ہے چندہ پری جندتگی بری ٹھیک ہے موٹا لالا ٹھیک ہے ایسے نام جو ہوتے ہیں ان ناموں کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈسکرج کرنا ہے کیونکہ ان سے کیا ہوگا کہ آپ پریشاند ہیں جیسے میں ابھی پیچھے جب ہمارا یہ آن لائن سلسلہ چل رہا تھا میں نے ریکویسٹ کی ایک سٹوڈنٹ سے کہ آپ آن لائن گروپ بنائیں اپنی کلاس کے نام سے اور اس میں مجھے ایٹ کریں آن لائن انہوں نے گروپ بنائے انہوں نے کہا جی جنت کی ہوا ٹھیک ہے پھر ایک گروپ کا نام تھا جی چلتے کا نام گاڑی ایسے اب اس میں میں بھریشان آگے سے ہو گیا کہ یہ آخر گروپ ہے کونسا پھر مجھے دوبارہ ریکویسٹ آدمی پڑی کہ کارنڈی اپنی کلاس اور سمیسٹر کے نیم سے بنائیں تاکہ مجھے پتا چلیں فار ایک جمپل اگر ایک بچہ اس کا نام ہے محمد علی آپ نے اسے کہنا نام رکھو یار اپنی زوم اپلیکیشن کا محمد علی بی بی اے ٹو یا بی بی اے سیکنڈ سمیسٹر تاکہ آپ کے آسانی کے لیے یہ چیز آجیں یہ چھوٹی سی انسٹرکشنز تھی ٹیچرز کے لیے بھی اور سرنٹس کے لیے بھی زوم اپلیکیشن جب ہم ایجوکیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بات جو ہے وہ مائن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ ایڈمنیسٹریشن کے کچھ لوگ انٹر ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ٹائم پہ لیکچر سٹارٹ ہو رہے ہیں اس پہ کوئی مائن کرنے والی بات نہیں کوئی مزخ یا بات نہیں ہے کیونکہ یہ ساری جو ریپورٹنگ ہوتی ہے یہ یہ یعنیسٹری میں جاہی ہوتی ہے کیونکہ یعنیسٹری والے میک شور کر رہے ہیں آپ کو جیسے پتا ہے اچھا ہیچی سے ایکٹیو ہوا 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 ہے مطلب اس کی کیوالٹی میں انہانس یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو چالیس منٹ کا یا تیس پین تیس منٹ کا لیکچر لہے ہیں اس لیکچر میں ایکٹیب لی آپ پارٹیسپیٹ کریں اور سرنٹس کو کروائیں آخری جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ زوم جو ڈیلٹی والی ابلیگیشن آپ اور میں یوز کر رہے ہیں اس کا منٹ ہوتا ہے چالیس منٹ تو بچوں کو اپنے پانچ منٹ پیلی دے دیں کے منٹ اس و Bang senhor مارا رہے ہیں اگر آپ اسPO Tapio کسی�压 جرم masse اگر آپ چیزیں اس قرارش تک اگر اگر آپ لائکے اپ ڈیلٹی کے آپ کی اپلیگیشن تو آپ دوبارہ سہو آپل با اور میں اquality تو پ budgets میٹنگ خوش کریں کچب کچing میٹنگ خوش کریں پس بیٹسپا جو رہے ہیں جن اید گھنٹیں اور دونٹ گھنٹےيا declining بے 40-40-mael کے دو سیچن کریں آگے جو نیکس بات آرہی ہے جسٹرن کے حوالے سے سٹرن کے حوالے سے یہ ہے کہ زوم اپلیکیشن کیونکہ یہ live ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو live پڑتے ہیں اگر آپ سے miss ہو گیا یا آپ کا internet connection پور ہے یا آپ کو آواز نہیں آری یا آپ کی آواز آگے نہیں جاری تو یہ پھر آپ کے internet connection کا problem ہے لیکن ہاں administration اس کے لیے کیا کر سکتی ہے administration وہ جو لیکچر ریکارڈ ہوا ہوگا اس کو پوست کرے گے ڈیلی بیسیس پہ سپیسیفک ڈومین کے اوپر وہ شیئر کر دیں گے نیچے تو اس کے طرح آپ جا کے کیا کر سکتے ہیں ان لیکچرز کو سن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ کچھ نیسیسری پریکاوشنز ہیں زوم اپلیکیشنز کو یوز کرنے کے لیے دونوں فیکلیٹی میپرز کے لیے بھی اور سٹیڈنٹس کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے باوجود اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آرہی یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی گائیڈ لینس چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا انسٹینٹ آپ کو ریپلائی کر دوں باقی ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے لائک بھی کریں گے تو سبسکرائب بھی کریں گے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اپنا اور اپنے گھر وانوں کا بہت بہت خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ